آج اس ٹاپک پر میں بات کرنے رہا ہوں وہ ہے فارمز، پروٹیسٹ اور جو بھی نارد انڈیا کے اندر بسیکلی ہو رہا ہے ہریانہ پنجاب، ویسٹن یوپی، دلی، ان ایریاز میں اس کا ہسٹوریکل پری لوٹ کیا ہے ہسٹری کے اندر ہم دیکھا جائے تو بہت ساری اس طرح کی پولٹیکل ایونٹس ہیں یا سوشو ایکنومک ایونٹس بھی ہیں جن کی پہلے سے پشنگوئی یعنی پہلے سے ان کو فورکاست کر دیا جاتا ہے کہ اس طرح ہوگا کیونکہ ہسٹری میں اس طرح ہوتا آیا ہے اسی طرح سے یہ فارمز پروٹیسٹ اور اس سے پیچھے ہونے والی چیزوں کی بیسس پر ہم فیوچر کو بھی بتا سکتے ہیں کہ اسی طرح پنجاب کے ساتھ، ہریانہ کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں بڑھتی جائیں گی اور یہ ہوا کیوں ہے؟ اور یہ چین آگے کس طرح جائے گی اور اس چین کو توڑا کیسے جائے؟ کیونکہ فارمز پروٹیسٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن جو کل کو مسئلہ آئیں گے وہ اس سے بھی بڑے ہیں جو چیزیں کشمیر کے ساتھ کی گئیں شاید ہمارے بزرگی نہ سوچتے کہ کشمیر کے ساتھ اور برا کیا جائے گا لیکن اب جس طرح کی بلز کشمیر کے ساتھ لائے گئے اور کشمیر کے دو حصے گھر دئیے گئے یہ شاید کسی نے بھی نہ سوچا ہو ایٹی فور کے اندر جو پنجاب کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد شاید کسی نے بھی نہ سوچا ہو اس سے برا کچھ ہوگا لیکن اب ان کو جس طرح سے اکنومکلی ڈیویسٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس سے بڑا قدم ہے اور آج شاید سب یہی کہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اندہ بھی اور کچھ بڑا نہیں ہوگا لیکن شاید پندرہ بیس سال بعد اس سے بھی بڑی چیزیں ہوں اور لگتا بھی اسی طرح ہے کہ ہوں گی کیونکہ ہسٹوریکل پریٹیکسٹ اسی طرح کا ہے ہم بات شروع کریں گے 1947 سے جب ماسٹر تارہ نے پنجاب کو انڈیا کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا بریٹش انڈیا جو تھا اس کے اندر بیسیکلی تین قسم کی قومیں تھیں مسلمز ہندو اور سکھ اور بریٹش نے کہا جاتا ہے کہ سکھوں کو یہ موقع دیا بھی تھا کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں یا کچھ اس طرح کا سیمی اٹونمی سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی موقع ملے گا اور جوہر لال نہرو نے سکھوں سے وعدہ بھی کیا تھا ان کے ریپیزنٹیٹف سے کیونکہ ان کے کوئی اس طرح کی الیکٹڈ لیڈرز تھے نہیں ان کے ریپیزنٹیٹف تھے جس طرح ماسٹر تارہ سنگھ ہوئے ان سے وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ پنجاب کو جو ہوگا اس کے انہیں جو ایریا ہے پورا جس کے اندر آپ حریانہ ہمچل پردیش ہے اس میں سے بعد میں الگ بھی کر دیا گیا تھا اس کا اور اس کے جو انفلنس والے ایریاں ہیں ان کو کسی اب تک یعنی سیمی ایٹانومس ایڈیاز بنائے جائیں گے جس طرح پاکستان کے اندر کہا جا سکتا ہے ازاد کشمیر ہے کیوں پاکستان کا حصہ ہے پر کسی اب تک نہیں بھی ہے اسی طرح سے ان کو بھی ایٹانومس ریجن سیمی ایٹانومس ریجن بنائے جائے گا خیر 1947 کے اندر یہ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا گیا جب کانسٹیوشن انڈیا کی بنائی جا رہی تھی اور جب اس پر فائنل سائنس کرنے تھے جس طرح ابھی پچھلے دنوں بھی جو 26 جانوری کا ہوا وہ کانسٹیوشن ڈے ہی تھا ریپبلک ڈے تھا جس کے اندر کانسٹیوشن بنائی گئی تھی اسی کو منانے کے لیے وہ کر رہے تھے تو آپ کو بتاتا جاؤں کہ دو جس سکھ ریپیزنٹیوز وہاں پر گئے تھے ان دونوں نے کانسٹیوشن او انڈیا پر سائن نہیں کیا گیا تھا سکھوں کی طرف سے جو سکھوں کی ریپیزنٹیوز تھے 1951 کے اندر انہوں نے انڈیا کی کانسٹیوشن پر سائن نہیں کیا تھا تو ایک طرح سے سکھ جو ہیں اور پنجاب اور اس کے ارگرد کے جو علاقے ہیں وہ انڈیا کا حصہ تو ہیں پر انڈیا کی کانسٹیوشن پر سائن انہوں نے نہیں کیا ان کے ریپیزنٹیوز نے اس کے آگے ہم چلتے جائیں تو یہاں سے میں نظر آتا ہے کہ پھوٹ چوتھی پڑ چکی پھر 20-30 سال جس طرح ہوتا آیا کہ پنجابی لینگویج پر مسئلے چلے پنجاب کو کس طرح حصے کر دیئے کہ ہریانہ توڑ دیا گیا ہمارشل پردیش توڑ دیا گیا پنجاب جو کہ اتنی بڑی سٹیٹ ہے اتنی پاورفل ہسٹاریکلی سٹیٹ بھی رہی ہے جو بریٹش کی بیک مون تھے انڈیا کے اندر بریٹش انڈیا کے اندر پنجاب کی بریٹش کی بیک مون تھے پنجابی اس کو کہا کرتے تھے ہمارشل قوم ہے یعنی یہ لڑنے والی قوم ہے لڑ سکتی ہے ہمت ہے اس کے اندر اور ورلڈ وار ون اور ٹو کے اندر بھی پنجابیوں نے کس طرح سرف کیا ہمارے اپنے بزرگوں نے اس پنجاب کے پاس اب کیپٹل بھی نہیں ہے چنڈی گھر جو ہے پنجاب کا کیپٹل کئی لوگ اس کو سمجھتے ہوں گے لیکن وہ پنجاب کا کیپٹل نہیں ہے وہ ایک شیرت کیپٹل ہے ہریانہ کا بھی وہی کیپٹل ہے اور پنجاب کا بھی وہی کیپٹل ہے نہ ہریانہ اتنی چھوٹی سٹیٹ ہے نہ پنجاب اتنی چھوٹی سٹیٹ کے ان کے پاس ایک کمبائن کیپٹل ہو اگر آپ ایسٹ کی طرف چلے جائیں اور ساؤت میں چلے جائیں اگر بہت چھوٹی چھوٹی سٹیٹس ہیں جن کے پاس اپنے اپنے کیپٹل ہیں لیکن پنجاب اور ہریانہ کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کی گئی کرتے کرتے پنجابی لینگویج پر مسئلے اٹھے پھر جو ہندو اور سکھ مسائل تھے پنجاب کے در وہ جاگرونہ شروع ہوئے کرتے 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 ایٹیز کا ٹائم آگیا جب سنت جرنیل بھنڈرا والے کی تحریک شروع ہوئی کئی لوگ سمجھتے ہیں ایٹی فور میں ہی تھی لیکن اس کی بہت ایک پرانی لمبی ہسٹری ہے ہم آج اس میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری جو ہسٹری تھی دمدمی ٹکسال کی اور وہ سارا اکالی یعنی ڈل جو تھا اس کا سارا وہ ڈسکرائب کریں تو اس پر بھی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے ہی ایٹی فور کے اندر آ کر اکال تخت پر حملہ کیا گیا سنت جرنیل بھنڈرا والوں کو شہید کیا گیا ان کے ساتھ بہت سارے اور سٹوڈن لیڈرز بھی تھے پنجاب کے انہیں بڑے بڑے لیڈرز تھے جن کو ہاں پر شہید کیا گیا ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ان کو مار دیا گیا اس کے بعد ایک مومنٹ شروع ہوئی کہ پنجاب کو انڈیپنڈنٹ کرانا ہے خالستان کی مومنٹ اب اس کے اندر کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پنجاب کے اندر کی مومنٹ تھی لیکن اس مومنٹ کی جو اصل ریڈ کی ہڈی تھی وہ پنجابی ڈائیس پر آتا پنجابی ڈائیس پر آتا کیا ہے پاکستان اور انڈیا کے دونوں کے پنجاب یعنی ایسٹرن اور ویسٹرن پنجاب وہاں سے بہت زیادہ لوگ پائر گئے ہیں یعنی کینیڈا میں رہتے ہیں یوکے میں رہتے ہیں اور وہاں پر بہت امپورٹنٹ پوزیشنز پر ہیں پاکستان کے پنجاب کے ہی گئے ہوئے ساجد جاوید وہ یوکے کے اندر اتنی امپورٹنٹ پوست پر رہے ہیں تک کہ پچھلے دنوں کے پرائم منسٹر بننے کی بات تک چل رہی تھی اور اسی طرح کینیڈا کے اندر یہ دیفنس منسٹر ہیں اور بہت سارے اور امپورٹنٹ عہدوں پر نیوزلینڈ میں بھی پنجابی بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ ایسٹرن پنجابیوں اور میسٹرن پنجابیوں ان کو لیندہ چڑھدہ پنجاب بھی کہتے ہیں وہاں کے بہت زیادہ لوگ ادھر امپورٹنٹ پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے جن کو انڈیا کی انفلوینس یا ان کو مسئلہ نہیں تھا کہ اگر ہم خالستان کا نام لیں گے تو ہمارے لئے انڈیا کے اندر مسئلے پیدا ہوں گے ان لوگوں نے خالستان کی مومنٹ کا بہت زیادہ سپورٹ کیا یہاں تک کہ باہر سے جو لوگ باہر رہتے تھے سیکنڈ جنریشن میں سے بھی واپس آئے انڈیا اور خالستان کی مومنٹ میں حصہ لیا یہ مومنٹ بہت بڑی چلی بہت زیادہ کام ہوئے اور اس کے اندر پنجاب کے اپنے غدار لوگ جیسے کیپی ایس گل وغیرہ انہوں نے کام دکھائے غدار کی بات آئی تو ماسٹر تارا سنگھ جن کو پنجاب کا لیڈر سمجھا جاتا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکال تخت نے ان کو غدار ٹکلیر کر دیا تھا زادی کے بعد زادی کے کچھ سال بعد ان کا ٹرائل ہوا اکال تخت کے اندر جو کہ سکھوں کی سب سے بڑی ریلیجس ایتھارٹی ہے اور اس نے غدار ٹکلیر کر دیا تھا تارا سنگھ کو اور تارا سنگھ کی بیٹی وہ گولیاں مار دی گئی تھی یہ بہت بعد میں آکے یعنی 2000 سے تھوڑا پہلے نینٹیز کے اندر ہے بلیو ہوا تھا کہ ماسٹر تارا سنگھ کی بیٹی کو گولیاں مار دی گئی نہیں کیونکہ ان کی فیملی کو پنجاب کا غدار سمجھا جاتا تھا کہ انیٹی کے ساری 47 کے اندر انہوں نے کس طرح سے غداری کی یا پاکستان کے ساتھ ملتے یا اپنی سٹیٹ بناتے انہوں نے سب سے تھرڈ ورس جو آپشن تھی وہ لی اور انڈیا کے ساتھ جاں ملے پنجاب کے دو اس سے گھر دیئے یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کی اس طرح سے خلاف بات نہیں کر رہا اگر یہی پر مہاراشترا نے فیصلہ کیا ہوتا کہ آدھا مہاراشترا پاکستان کے پاس آجائے گا آدھا انڈیا کے پاس چلا جائے گا تو مسئلہ چلتا ہی رہتا کیونکہ وہ سینس ہی نہیں منتی پاکستان کے اندر جو پنجاب رہ گیا اور جو انڈیا کے اندر پنجاب چلا گیا ان کے اندر ابھی بھی پیار ہے یہ بیچ والے پچاس ساٹھ سالوں میں جو ہمارے فادرز کی جنریشن تھی اس میں بہت کم رہ گیا تھا لیکن اب آ کر جس طرح فامر پروٹیسٹ کی دوران بھی پردھان اور اے بی چٹھا اور بہت سارے اور لوگوں نے گانے بنائے اور پنجاب کی سپورٹ کی یہ ایک دوبارہ سے پنجاب کا پیار ایک دوسرے کے لیے اجاگر ہو رہا ہے جو کہ تھرڈ جنریشن آگے کر رہی ہے اس کے باوجود کہ انڈیا پنجابیز کے لیے بڑا مشکل ہے کہ پاکستان کے لیے اور پنجاب کے لیے پاکستان نہیں کہیں گے پنجاب کہیں گے کے لیے پیار شو کر رہے ہیں ایک بہت مشکل ہے کیونکہ وہاں پر ان کو اچھی نظروں سے نہیں دکھا جاتا لیکن وہ پھر بھی بہت بڑا دل کر کے ہمارے ساتھ پیار کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں رہے ہیں اور پاکستان نے بھی اس کے اندر بہت کانٹریبیوشن دکھائی اپنی جس طرح پنجابی لہر چینل ہے وہ کتنا کام کر رہے ہیں سکتے ہیں کیونکہ ایسا اگر کرائے گی بھی تو پاکستان والے لوگوں کو کہے گی ان کو پیار کرو پہلی بات تو بات چھپی رہے نہیں سکتی انکلائے گی لیکن لیٹ سے اس طرح ہو بھی گیا تو وہاں سے جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی ایسا اگر لے کر آتی ہے وہ لوگوں کے اندر کا پیار ہے اور اس مومنٹ نے بھی جو کہ ایک نیچرلی چل پڑی اس چیز کے اندر بہت زیادہ کانٹریبیوٹ کیا اور ان انٹینشنلی یا انٹینشنلی یعنی انڈیریکلی وہ اس سچویشن تک لے کر آئے اب آپ کہیں گے کس طرح کیونکہ پاکستان نے جب یہاں پر گردوارے کے لیے لانگا کھولنے کا فیسٹا کیا کرتار پور صاحب علے تو موڈی جو تھے اور یہ لوگ جو تھے وہ یعنی اجید دوول وغیرہ ہوگئے امویت شاہ ہوگئے جو ان کی انٹیریئر منسٹر ہیں ہوم منسٹر وہ خلاف تھے اس کے طرح سے لیکن وہ فیسکلی یعنی پبلکلی کہہ تو نہیں سکتے تھے انہوں نے بھی اس کو ٹالنے کوشش کی سب کچھ کرنے کوشش کی آخرکار ان کو کھولنا پڑا اور جو اور پنجابوں کی آپس میں انٹیلیجنس اتھارٹیز بڑی ان چیزوں کو بھی جج کرتی ہیں کہ کلشرلی اور سوشلی کیا چیزیں بدل رہی ہیں کیونکہ یہ آپ کے سوشل اکنومک اور پولٹیکل چیزوں کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں خاص کر کہ پنجاب جیسی جو فرنٹ لائن سٹیٹس ہیں خاص کر کہ انڈیا کے لیے کہ انڈیا کے اندر پاکستان کے اندر جنگ ہوتی ہے تو پنجاب کو اس میں بہت بڑا رول ہوگا ہے تو پنجابی فوج کی بیکپون خیر اب یہ بھی ایک مت ہے کہ انڈیا فوج کے اندر پنجابی بہت زیادہ ہیں اب آپ کو یہ بات ہی بتا دی جائے کہ ان کی تعداد اس طرح ہی نہیں رہی جو ایک ٹائم پر تھی انڈیا کے اندر پنجابیوں کی جو ٹوٹل پاپلیشن ہے ٹو پرسنٹ سے بھی کم ہے اور جو فوج کے اندر ہے وہ بھی اب اسی کے پروپوشنل کے زیادہ تک ہے ہاں اب یہ ہے کہ ان کی شہادتیں بچاروں کی بہت زیادہ ہیں کیونکہ وہ ہیں دلیر سے ایک پنجابی ہمارشل قوم ہے ہزاروں سالوں سے ایسی ہوتا ہے کہ الیکزانڈر کو کوئی کون ہرارا پایا لیکن الیکزانڈر نے ہماری دلیری کو مانا تھا کہ بھئی پورس جو ہے دلیر ہے اور اس نے ہمارے لیڈر پورس کو ایک لیڈر مانا تھا اور ایریا کا چارج دے دیا تھا خیر آگے چلیں تو پاکستان کی مومنٹ اور جو پنجاب کی ساتھ پیار کی ہے اس نے بھی بہت زیادہ فیول کیا اس کو ان کو لگا کہ بھئی اب یہ پنجاب جو ہیوٹ اف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے کسی حد تک اس کو قرب کرنے کی ضرورت ہے ایک یہ بات آگی دوسرا پنجاب اور ہریانہ کے ساتھ جو ظلم کیے جا رہے ہیں ان کو آپس میں لڑوایا گیا پانیوں کے مدوں پر بہت سورے اور مدوں پر ان کی آپس میں لڑائی کرائے گی اب آپ دیکھیں کس طرح سے پنجاب اور ہریانہ کے لوگ جب آپس میں ملے کیا ہوا پنجاب کے لوگوں نے کہا ہم نے دلی جانا ہے ہریانہ کے اندر سے گزر گئے ہریانہ کے لیڈر جو کھٹر صاحب ہیں انہیں نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا تو ہریانوی لوگوں نے کیا کیا انہیں نے کھٹر کا جہاں پہ ہلیکاپٹر لینڈ ہونا تھا وہ پٹی اکھار دی کہ پھر یہ تم بھار میں جو ہریانہ کے لوگوں نے ان کو وہاں سے گزارا ان کے لیے جو کھائیاں کھو دی تھی ان کو بھرا ان کے ٹریکٹر وہاں سے گزارے جب عام لوگوں پر بات ہے کس طرح پیار نظر آیا اسی طرح جب ایسٹ ویسٹ پنجاب کے درمیان بات ہوتی ہے کس طرح پیار نظر آتا ہے اسی طرح پنجاب کے اندر اور ہریانہ کے اندر جو آپ کرنے کی بیسیکلی نوٹ انڈیا کے اندر کوشش کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو اب اکنامیکلی بھی ڈیویسٹیٹ کر دیا جائے اب اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جب تک کسی قوم کے پاس اور خاص کر کہ پنجاب ہریانہ کی جو زمیدار قوم ہیں وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتی ہیں اگر کسی بندے کے پاس پانچ اکڑ زمین بھی ہوگی وہ یہ سمجھے گا بھی میں بہت ٹھیک ہوں ادھر اس سے بہتر کہ میں یعنی کئی پولس کی نوکری میں لگ جو یا کسی ممبری میں یا چنڈی گھر میں کہیں پہ آفس میں بیٹھا اس سے بہت بہتر ہے میں یہی کام کروں پاکستان کے اندر بھی کسیت تک ایسا یعنی اس سے بہتر کہ کراچی اسلامباد لاہور میں میں کسی یعنی سکائیسکریپر میں بیٹھ کے سوفٹ ونیجنیر کی نوکری کر رہا ہوں میں بہت بہتر ہوں کہ اپنے پانچ دس قلعے جو اکڑ میرے پاس ہیں ان کو سنبھلو کیونکہ ادھر میں بہت چاہوں میرے نیشلو کام کر رہے ہیں یہ ایک منٹالیٹی ہے اور یہ ہزاروں سالوں سے ایسی چلتی آ رہی ہے جب سے گروہ نانک نے بھی کسانی کی ہمارے اور یہاں کے لیڈرز ہیں انہوں نے بھی کسانی کی اور اسی طرح چلتی آ رہی ہے ایک ہی نیچر ہے اور یہ جو ایک نیچر ہے انڈیپننٹس پریڈیوس کرتی ہے یعنی آپ کے اندر ایک اپنی خود مختاری ویڈیوس کرتی ہے کہ جو میں نے کرنا ہے وہ میں کروں گا انڈیا اور باقی پنجاب یعنی ناؤرن انڈیا کے اندر آپ دیکھیں تو پلٹیکل دب دبا جو ہے سائیڈ پر ساؤت میں ٹھیک ہے ان کا نہیں ہے ساؤت میں ویس جگن مہون ریڈی جیسے لوگ ہیں یا کانگریس کا بہت ہولڈ ہے آپ ایس بنگالولی سائیڈ پر چلے جائیں تو وہاں پر اور لیڈرز ہیں لیکن سینٹرل انڈیا ناؤت پر یہ سارے ایریاز میں مہاراشترا ہو گیا ایم پی ہو گیا یو پی ہو گیا آگے اترا گھنڈ ہو گیا ادھر سارے ایریاز کے اندر بی جے پی کا بہت ہولڈ ہے لیکن اگر آپ پنجاب ایک واحد سٹیٹ ایسی ہے جس کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو وہ نئی نظر آتے پلٹیکل ٹرنج جو باقی ناؤترن اور سینٹرل انڈیا کے اندر ہیں حالات نہیں ہیں وہ تو ہزاروں کلومیٹر دور ہیں لیکن پھر بھی پنجاب کی ایک سوچ اور سوچنے کا طریقہ سب کچھ الگ ہے بیہار کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ اب بیہار کے اندر جس بندے کے پاس دس سے بیس اکڑ ہوتے ہیں وہ پنجاب کے اندر جس بندے کے پاس پانچ پانچ اکڑ ہے اس کے پاس نوکرییاں گہ رہے ہیں جن کو بھائیے کہتے ہیں یعنی ان کی اندر کی جو ویل تھی اسی کو تباہ بر بات کر دیا اب پنجاب ایک انڈیپنڈنٹ کام ہے بہت ان کی نیچر کے اندر ایسے ہے کہ سکھ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہو گئے انتہائی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اگر اس سو میں ایک پی کھڑا ہے تو پتہ ہوگا بھی یہ سکھ کھڑا ہے باقی 99 کا نہیں بتاؤگا یا پنجابی کھڑا ہے تو پتہ ہوگا ہے پنجابی کھڑا ہے وہ کانفیڈنٹ ہے پکڑے جاتے تو شاید ان کے پورے ہاندان کو مارے دیتے وہ جتنے بھی لوگ گھر کے اندر تھے اور شاید اس طرح ہوا بھی ہوگا لیکن پھر بھی سکھوں نے دلیلی کے ساتھ وہاں پر مدد کی اب ہم بات کر رہے تھے خالستان مومنٹ کی 90's کے اندر آتے آتے خالستان مومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ویک کر دی گئی اب اس کے اندر کچھ جو خالستان مومنٹ کے اندر لوگ شامل تھے گھر بیٹھے ہم کیا کر رہے تھے یہ دو جو لوگ کھانا پانی بھی ہے ایڈونچر بھی ہے سب کچھ ہے نام بھی میرا ہوگا کہ بھی ہمارا بیٹا تو بڑا ہیرو ہے یہ وہ تو شامل ہو جاتے ہیں اور کئی دفعہ وہ زیادتیاں کرتے ہیں اس طرح عورتوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرنا لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کے پیسے لوٹ لینا لوگوں کے ساتھ بتمیزی کرنا تو جو آن گراؤنڈ پنجابی تھے ان کے اندر ان کی سپورٹ نائنٹیز کے اندر کم ہوتی گئی دوسرا کیپی ایس گل نے جس طرح دو لاکھ سک نوجوانوں کو مار دیا ان چیزوں کا کچھ نہ کچھ افیکٹ ہوا اور یہ چیزیں ویک ہونا شروع ہو گئی ہیں جو خالستان مومنٹ تھی لیکن ڈائیسپورا کی سپورٹ پھر بھی قائم رہی اور آج تک بھی اگر آپ دیکھیں اور ڈائیسپورا کی بہت اوورویلمنگ سپورٹ ہے خالستان کی سپورٹ میں ان کے لئے اب ایک ٹبو نہیں ہے جس طرح انڈین پنجاب کے اندر کسی حد تک ٹبو ہے خالستان بولنا یا اس کی سپورٹ کرنا اس کے اندر بھی لیولز ہیں سارے جو سپورٹر ہیں پنجاب اٹانومی کے وہ ہی نہیں کہتے خالستان بنجے ان میں سے بہت سارے ایسے کہتے ہیں کہ پنجاب کو سمی اٹانومس کر دیں یا فیڈرل سٹرکچر لے ہیں یا پھر کئی ایسے بھی ہیں جو ایکسٹریمٹی پہ جاتے ہیں کہتے ہیں خالستان بنجے اس کے اندر بھی لیولز ہیں کئی ہیں جو کہتے ہیں انڈین پنجاب پاکستانی پنجاب دونوں کو ملا کر خالستان بناو کئی ہیں جو کہتے ہیں کہ واگا تک ہوگا یعنی خالستان اس طرح کے اندر بھی بہت زیادہ ہیں کئی ہیں جو کہتے ہیں سارا راجستان کے پی کے تک یہاں تک کہ وانستان کے اندر بھی جو ایریہ آتے ہیں اور اس سائیڈ سے یعنی ویسٹن یوپی تک وہ سارے علاقے مدیب ساری ہیماچل پردیش ہریانہ یہ سارا چنڈی گھڑ یہ سب اس کے اندر شامل گیا جائے خالستان کے اندر اب یہ الگ الگ بیو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر بات بھی کی جا سکتی ہے لیکن اس طرح ہے کہ کئی لوگ بہت ساری باتیں کہتے ہیں تو ہم سب کو یعنی ایک باتی کے اندر رکھے کرٹسائز نہیں کر سکتے یہ سارے خالستانی ہیں یہ کہنی سکتے ڈائیسپورا کے اندر بھی ایک طرح کیا طبو نہیں ہے وہ اس بات کو کھل کے کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہم خالستان کی سپورٹر ہیں تو ہیں اگر ہم بھندرہ والے کے سپورٹر ہیں تو ہم ہیں اسی طرح سے ڈائیسپورا نے سپورٹ کی لیکن وہ سپورٹ وہاں پر کم ہوتی گئی جو آن گراؤنڈ تھی اور اس موبنٹ کو بہت ویکن کر دیا گیا اس کے بعد سے کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور شاید میں بھی ایک وقت تک یہ سمجھتا تھا کیونکہ میں پنجاب کو خود پرسنلی بہت بہت ٹائم سے فالو کر رہا ہوں ایک ویسے ایسٹرن پنجاب اور ویسٹرن پنجاب کی پیار کی وجہ سے مجھے بھی ادھر کی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے تو اس کو فالو کر رہا ہوں اور کہا جا سکتا ہے کہ ان کو نشائی اور یہ سب کچھ کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ تو یہی ہے کہ جس کی تھوڑی زمین ہے اس کا بیٹا ورہ ہو گیا جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یا جو ہے تھوڑا باہر خیالات اللہ وہ باہر نکل گیا ہے جو ادھر رہ گئے ہیں وہ تو نشائی ہیں سارے یا پھر انڈین فوج کے اندر چلے گئے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے اب نہتے لوگوں نے یعنی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے کھینچ کھینچ کے کئی کئی کیجی اور کئی کئی ٹن کے بڑے بڑے بولڈروں کو اٹھا اٹھا کے پرے پھینکا بڑے بڑے جو بیری کیٹ تھے جو کہ کرینوں کے ساتھ اور اس طرح کی یعنی پیرا میلٹری فورسز کا استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں نے ہیوی مشینری کے ساتھ رکھے تھے ان کو اہمی بچارے مزدور کے بچے ہیں انہوں نے ٹھا اٹھا کے پرے مارا اب اس کے اندر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پنجاب کا اگر یہ مسئلہ سالف ہو گیا اور ہریانہ کا تو اب سب ٹھیک ہو جائے گا نہیں اگر فارمنگ کا ایشو آج کو سالف ہو بھی گیا ایک تو یہ بہت پڑی لڑائی ہے یہ اتنے ٹھویڈر ٹائم میں ہتم نہیں ہونے والی اب جس طرح ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ اس کو کسی اور طرف ہی لے کے جا رہے ہیں جو دیپ صدو کا جھنڈا لہرانے والی چیز تھی یہ وہ میں نہیں کہتا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا جو بھی وہ ایک الگ بات ہے لیکن اب جس طرح سے پنجاب یہ جو مومنٹ تھی اس کو بہت کمزور کر دیا گیا ہے اس کا طلب یہ نہیں اینڈ ہو گیا ہو سکتا ہے کل کو کچھ اس طرح کے ایونٹے پھر سے طاقتور ہو جائے یا جس طرح کی پہلے تھی اس طرح کی ہو جائے ابھی بھی حمد نہیں آری جا سکتی لیکن اگر یہ کل کو سال ہو بھی جاتی ہے لٹ سے اور بلز واپس ہو بھی جاتی ہیں پہلی بات آج کو واپس لے کے دو سال بعد دوبارہ نہیں رکھے جائیں گے یا ان کو کسی اور فارم میں نہیں لگو کیا جائے گا کیا مودی سرکار آپ کو معاف کر دے گی وہ کچھ نہ کچھ دوبارہ پھر پنگا کریں گے اگر ایٹی فور کا اتنا بڑا واقعہ کرنے کے بعد نائنٹیز کے اندر وہ سب کچھ ہتم کرانے کے بعد بھی پنجاب کی مومنٹ کو وہ اب پھر سے دوبارہ پنگے کر رہے ہیں تو کل کو نہیں کریں گے سوچنے والی بات ہے ہی نہیں وہ لازمی کریں گے کچھ نہ کچھ کریں گے خاص کر کے جس طرح کے پنجاب کے دوستی آ رہی ہیں پچھلے دنوں جب ابھی نندن والا سارا سین ہوا تھا جب اس نے کہا تھا جو بھی کومنٹ تھا تو اس دوران جو معملہ ہوا تھا اس کے اندر بھی پنجابیوں کی ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑھئی ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور آنگرون بھی اسی اتنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی جنگ ہمیں نہیں چاہیے بہت سارے اس طرح کے وہی نہیں کہہ رہے تھے پاکستان کیسا بننا ہے خلستان نن ہے وہ کہہ رہے تھے ہمیں پنجابیوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ان کا اور ہمارا مسئلہ کیا ہے جب جنگ ہوتی ہے پنجابوں کا نقصان ہوتا ہے یا میکسمم کہہ لیں راجستان اور ادھر سے سندھ کا ہوتا ہے جو کہ انڈیا کی تو خالی دو سٹیٹ ہیں ایک راجستان اور ایک پنجاب پاکستان کا 75% پاپیلیشن ہے ادھر پنجاب اور سندھ میں پاکستان کی طرح نہیں ایک طرح سے بالکل معاملہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں لیکن انڈیا کو اس طرح سے خاص فرق نہیں پڑتا جو آگے بیٹھے ہیں لوگ مدیہ پردیش کے اندر بیٹھے ہیں جو ہندو ایکسٹریمیسٹ ہیں فضول کومنٹ کر رہے ہیں یو پی میں بیٹھے ہوئے ہیں اتراغاند میں بیٹھے ہوئے ہیں تلنگانہ میں بیٹھے ہوئے ہیں خیر یہ میں نے کچھ علت کہہ دیا ساؤت میں تو اتنا نہیں ہے لیکن جو سنٹرل انڈیا میں ہے جہاں بھی ایکسٹریمیسٹ بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے پاکستان نے اگر کہلی وہ نیوکلئر بام بھی مارے تو کیا ادھر جا کے مارنے ہیں شاید ان کی رینج وہاں تک پہنچ جائے لیکن جو پرائیمری ہیٹ زون ہوگا ٹارگٹ ہوگا دلی ہوگا یا یہ والے علاقے ہوں گے جو کہ بارڈر کے ساتھ ہیں پاکستان کی بھی یہ نہیں جو سٹریجک ٹیپتھ ہے وہ تو اتنی ہے نہیں یہاں پر نقصان کس کا ہوگا پنجابیوں کا ہوگا زیادہ 50% پوپلیشن ہے وہاں پر بھی جو فوجوں کے اندر پنجابی لڑیں گے کشمیر میں بھی انہیں اتنے پنجابی لگائے ہوئے ہیں یا کشمیروں کا نقصان ہوگا کشمیر بھی یہاں سے ازاد کشمیر امارا ہے وہ والا بھی کشمیر اپنا ہی ہے یہ پنجاب بھی اپنا ہے وہ پنجاب بھی اپنا ہے تو جن سہریانہ بھی آگے اپنا ہی ہیں تو جن سٹیٹس کے اندر پیار ہے بس ایک نقصان ان کا ہوگا جو مہاراشتر آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا مدھیا پردیش والے ان کو کیا فرق پڑنا ہے اور عرصہ والے بنگال والے ان کو کیا فرق پڑنا ہے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہیں وہاں تک جب تک بات پہنچے گی تب تک اور ہی ماملہ ہو جگہ ہوگا تو پنجابیوں نے اس کے اندر بھی جو پشلے دنوں بھی نظر ملا سین ہوا تھا اس میں کہا تھا کہ بھئی ان کو فرق نہیں پڑتا فرق پڑنا ہے ہم دونوں کو یعنی جو وہاں کے پنجاب کے بندے ہیں اور ہمارے پنجاب کے بندے ہیں بلکہ ہرجیت سنگھالک ایک بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں تو ان کے لکھوں میں ہی فین فالونگ ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر نیوکلئر بوم مارنے بھی ہیں یا جو اوری آپ نے مارنے بھی ہیں تو ذرا تانو کر کے مارنا یعنی ذرا اوپر کو کر کے مارنا کہ پنجاب اور ہریانہ یعنی اس ایریا کو کراس کر کے پنجاب کو بسیکلی آگے جاگے گرے جو یہ فضول باتیں کرتے ہیں جن کی حکومت ہے گجراتیوں کی ان کی جو بی جے بی کے بدماش ناگپور سے آئے میں ہیں ان کو جا کے نیوکلئر بوم لگے ان کو پتہ لگے کہ تمہاری فضول باتیں کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اب اس کا historical pretext بات بہت لمبی ہوگی لیکن جو میں سم کرو یہی ہے کہ اب ایک طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پنجاب اور ہریانہ کا جو social structure ہے socio economic structure آپ کی economics بھی آپ کی social activity پر آپ socially کس طرح اپنے آپ کو زندگی میں project کرتے ہیں اسے بہت اثر انداز کرتی ہے اگر آپ صبح آٹھ پہ جیسے لے کے رات کو آٹھ پہ تک نوکری کرتے ہیں اس کے بعد گھر آگے سارا ٹیم پریشان رہتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے آپ سیاست میں راگے پیچھے بری جیسوں میں کیا interfere کریں گے آپ کیا کریں گے کہ بھئی میں اپنے ملک کو بہتر بناو یا میں اپنے بچے کو بہتر بناو یا میں اس کو بھغت سنگھ کی کہانیاں سناو میں اس کو حری سنگھ نلوہ کی کہانیاں سناو میں اس کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی میں محمد بن قاسم کی اور اس طرح کے جو ہیروز تھے یا دلالہ بھٹی کی پنجاب کے جو ہیروز تھے ان کی کہانیاں سناو سارنگ سلطان کی آپ کو چیزیں نہیں آئیں گی دماغ میں آ کریں گے بھی میں نے اپنا کھا پی کے سونے اب میں بڑا تھا کھار کے گھا رہے ہوں میں نے کل صبح دوبارہ مزدوری پہ جانے بیوی جو ہے میری وہ بھی کسی کے گھر کام کرے بچے جو ہیں وہ دن میں سکول جائیں واپس آ کے سکول سے وہ بھی کسی نہ کسی دکان پہ کھڑے وہاں پر کام کریں پنجاب کے اندر اس طرح کے حالات نہیں ہے فیلان ہریانہ کے اندر بھی نہیں ہے ہاں کسی حد تک پوپیلیشن کا سیکٹر ہے لیکن جو باقی انڈیا کے کمپیر کریں تو مجورٹی پوپیلیشن یا کمپیرٹیو لی ریشو کے حساب سے زیادہ بہتر حالات میں ہیں ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اس طرح کے ایشوز پر آکے فارمس پروٹیسٹ پر آکے بیٹھیں ان کے پاس ہے کہ ان کا پیسے سے ہر کھر چلتا رہے گا کیوں ذمہ دار لوگ ہیں زیادہ نہیں فصل آئے گی اتنی تو آجے گی کہ اپنے بچوں کو کنہ کھنا دے دیں گے ان کا کام چلتا رہے گا اتنے پیاز وغیرہ بن جائیں گے اپنے بچوں کو کھلا دیں گے اس چیز کو چینج کرنی کوشش کی جاری ہے ان کا جو سوشیو ایکنومک جو سٹرکچر ہے پنجاب بھریانہ کا بہت سیم ہے بہت سیم ہے وہ جاتے ہیں وہ جاتے ہیں ان کی حرکتیں ایک جیسی ہیں کہ بھی سکورپیو رکھ کے اس میں پھرتے رہنا زمینے ہیں ہماری بھینسے رکیمی ہیں ہمارا پورا سسٹم چل رہا ہے سرداری ہے اپنے اریا میں اس کے اچھے ایسپیکٹ بھی ہیں جو غریب بندیوں کی مدد بھی کرتے ہیں جو مزہریں کی بیٹیوں کی شادیوں کی مدد بھی کرتے ہیں برے بھی ہیں کیونکہ ان کی پدماشی ایک طرح کی ہو جاتی ہے اس میں سے کئی سارے عیاج بن جاتے ہیں کہ ہمارے پاس زمینے ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ پولیٹکس کے اندر اس طرح کی چیزوں کے اندر انوالو ہوں اور وہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے خالستان کی مومنٹ کے اندر انوالو ہوں اس طرح کی حرکتیں کریں اس طرح کی کام کریں وہ باہر جائیں یوکے میں اپنے بچوں کو بھیجیں ایک بیٹا یوکے میں ایک بیٹا ادھر ہے چیچے کا بیٹا یوکے میں ہے تائے کا بیٹا انگلینڈ میں ہے ساری انگلینڈ یوکے وہی بات ہوگی تائے کا بیٹا جو امریکہ میں ہے کوئی نیوزیلینڈ میں ہے کوئی امسٹرڈام میں بیٹھا ہے باقی جو ہیں پنجاب میں بیٹھے ہیں یعنی بہت زبردست سوشی ایکنومک سٹرکچر بن جاتا ہے کہ وہ لاکھوں ڈالر لاکھوں پونڈ ریمیٹنسز میں یہاں بھیج رہے ہیں یہاں کے زمینیں کرید رہے ہیں یہاں کے انویسمنٹ کر رہے ہیں یہ کیا کرتا ہے آپ کی پوری سوسائٹی کو اپلیفٹ کر دیتا ہے اب کیونکہ پنجاب ہریانہ ناؤڈن انڈیا کا سوشی ایکنومک سٹرکچر باقی انڈیا سے بہت ڈیفرنٹ ہے سیاست کے اندر بھی جس طرح میں نے بتایا لوگوں کی ایکٹیویٹیز جو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے جس طرح کھٹر سرکار کے خلاف جو کہ ہریانہ ناؤڈن کی سرکار ہے بی جی پی کے ساتھ مل کر انہوں نے بنائی دیا ہے انہوں نے کس طرح سے لوگوں نے عام لوگوں نے ان کے خلاف جا کے کام کیے گئے بھئی ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں تو ہماری بات کو ریپیزنٹ نہیں کر رہے اس لئے ہم تمہاری لینڈنگ پیٹ کو بھی اکھار دیں گے ہم پنجابیوں کے لئے ہاں پہ راہیں بھی ہموار کریں گے ہم جا کے دھرنے بھی بیٹھیں گے اب ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ لائیو ٹرانزمیشن چل رہی ہوتی ہیں شاید چوبیس گھنٹے ہی چل رہی ہوتی ہیں انہوں نے کس طرح ہریانوی جو جاہتے ہیں اور جاہتے ہیں ہوں کا ٹھیک سار بیٹھیں گے اس چیز کو چینج کرنے کوشش کی جا رہی ہے کہ پہلے ہم نے ان کی یوت کو نشو میں ڈالنے کوشش کی وہ تو بھی نہیں ہو سکا ہم نے ان کی یوت کو مارنے کی کوشش کی وہ بھی کہاں تک مارتے ہیں ہم نے ان کو ریلیجس طور پر تباہ و برباد کرنے کوشش کی اقال تکھے جو کہ سکھوں کی سب سے سیکریٹ سائٹس میں سے ایک ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا آپ جا کے پکچرز یوٹیوب پہ دیکھیں نیٹ پہ آپ حران ہو جنگی ہو کیا گیا تھا بلکل بیڑا اگر کر دیا تھا وہ بلکل دھانچہ سے رہ گیا تھا کالے رنگ کا اس کو ٹینک اتارے تھے بہت کو جو پوری لمبی ہسٹری ہے ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے لیکن بس بات ہی ہے کہ میں نے کوئی اس طرح سے نوٹس وغیرہ خاص نہیں بنائے جو دل میں آتا جا رہا ہے بولتا جا رہا ہوں کیونکہ ٹوپیک ہی اس طرح کا اب بیسک یہ جو ہے کوشش ان کی یہی ہے کہ پنجاب اور ہریانہ کے سوش اکنومک حالات کو چینج کر دیا جائے تکیں کی غلام سوچ بن جائے بریٹش کے دور پر جو اڑے اڑے کا قائدہ ہوتا ہے پنجابی میں جو اس کو دیتا تھا اس کو زیادہ پیسے ملتے تھے اور اس وقت پر جو بڑا ویپن ہوتا تھا اس کو گھنڈاسا کہتے تھے اس کے آگے وہ بلیڈ لگا ہوتا تھا جو اس کو دیتا تھا پولیس کے حوالے کرتا تھا سرنڈر کرتا تھا جا کے کہ میں نے گھنڈاسا آپ کو دے دیا اب میں اس کا استعمال نہیں کروں گا ٹھیک ہے اس کے پیسے کم تھے جو اڑا اڑا کا قائدہ تھا اس کے پیسے زیادہ ملتے تھے انام کے طور پر کہ بھی یہ زیادہ پیسے تمہیں ملیں گے تم نے ہمیں اپنا قائدہ دیا ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو سوش اکنومک طور پر ان کو لنگوستک کے طور پر ان کو ایسا قوم تباہ کرنا تھا کہ بھئی ان کے اندر انڈیپینڈنٹ سوچنا ہے ایک غلام بن جائے لیکن کس طرح سے پنجابیوں نے قربانیاں دیں علامہ اقبال کہاں کے تھے پنجاب کے تھے سیالکوٹ کے تھے بھگت سنگھ کہاں کے تھے اس طرح کے اور بہت سارے لیڈرز جو تھے وہ پنجاب کی تھے کیونکہ انڈیپینڈنٹ سوچتی اب بات اسی طرح کیا اس کو سمپ کرتے ہیں کہ نہ یہ معاملہ یہاں پر رکے گا آج کو فارمر پروٹسٹ ہار جائیں یا جی جائیں یہ آگے چلیں گی چیزیں اس لئے پنجابیوں کو اب سوچنا ہے کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے ہریانویوں کو سوچنا ہے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے اپنے کس طرح کی حالات کرنا ہے اور پاکستانیوں کو بھی سوچنا ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی سبورٹ کیسے کر سکتے ہیں جو کہ حق پہ گھڑے ہیں جو کہ سچ پہ گھڑے ہیں اگر اپنے ازاد ملک چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے جو یہ چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے ان کو یہ موقع کیوں نہیں دیا جاتا وہاں پر ریفرینڈم رکھی ہیں اگر یہ خالستان کی مومنٹ ہار جاتی ہے یا سیمی اٹانمیس پنجاب کی مومنٹ ہار جاتی ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہوئی جو پنجابی چاہتے ہیں وہ خوش رہے وہ وہ کریں ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے ان کے ساتھ اتنے کلینزنگ نہ کیا جائے اس طرح کی نائیٹیز میں کیج گئی تھی اس سے بھی فرق نہیں پڑا آپ نے ان کو ریلیجن تباہ بھی کیا اس سے بھی فرق نہیں پڑا آپ نے ان کو دنیا میں بندنام بھی کیا کہ پہ یہ تو ٹیررسٹ قوم ہے اس سے بھی فرق نہیں پڑا اس طرح آپ کینیڈا کے اندر بھی جا کے بندنام کرتے ہیں پجابیوں کو باقی وہاں پر آگے پیچھے کے ہندو گئے ہیں میں سب ہندو اس کو کرٹسائز نہیں کرتا لیکن کیونکہ بی جے پی کی پیسے وہی ہے اور مجورٹی اوورویلمنگ انہی کی ہے تو اس لیے بات نکل جاتی ہے کئی ہندو بھی اچھے لوگ ہیں لیکن اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر جا کے کرٹسائز کرتے ہیں پارلیمنٹس کے اندر ان کا بندنام کرتے ہیں کہ بھی یہ تو لوگ ہی ٹھیک نہیں ہے اس طرح کا ایک وہاں پہ سینیریو بنائے ہوئے کیونکہ باہر اگر آپ جا کے دیکھیں تو جو انڈینز ہیں اور جو پنجابی ہیں وہ دو الگ الگ ہیں وہ ایک نہیں ہیں اگر آپ باہر سے کوئی آپ کا بندہ آیا ہو بھی اس سے پوچھیں ویسے بھی آپ ریسرچ کریں آپ کو نظر آئے گا وہاں پر جا کر پنجابیوں میں بہت دوستی ہوتی ہیں یہاں تک کہ انٹر بیرجز بھی ہو جاتی ہیں جو پاکستان کے پنجابی اور وہاں کے پنجابی ہیں سیکنڈ تھرڈ جنریشن کے آپس میں ایک جیسے ہیں ایک جیسی بات چیت کرتے ہیں ہماری حرکتیں اٹھنا بیٹھنا ایک جیسے ہیں پنجابیوں کا سندھیوں کا ڈیفرنٹ ہے جو پنجابی اور راجپوت وہاں کے ہیں راجستان کے ان کا ڈیفرنٹ ہے پنجاب کا ساؤت کا تو بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے پنجابیوں کا پتھانوں کا بہت ڈیفرنٹ ہے لیکن ہمارا آپس میں بہت سیم ہے تو ہمارے اور ان کے جو حالات ہیں وہ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہیں بیسک بات یہی ہے کہ پنجاب کو اپنی دھیان رکھنا چاہیے جو چاہتے ہیں وہ کریں اور بس یہی بات کر کے آج میں اس کو ختم کرتا ہوں یہ ویڈیو پہلے ہی بہت لمبی ہو گئی تھی اب میں نے اس کو سنا تو میں نے یہ بھی نوٹس کیا کہ اس کے اندر میں نے یعنی شاید کلیر طرح سے پوائنٹس نہیں بھی بتائے تو مجھے پرابلی ایک اور ویڈیو اپنانی پڑے گی لیکن میں اس کو پھر بھی اپلوڈ کرنے کا سوچ رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ دل سے باتیں گیں بہت لمبی ہو گئیں آگے پیچھے بھی نکل گئے لیکن دل سے باتیں گی تو ہو سکتا اس کی کو یہ بھی پسند آج ہے اور یہ اچھا لگے کہ بندہ اس طرح سے بات کرے جو کہ بنا لکھے ہوئے اور سارا دل سے آپ بات کریں یہ پہلے آپ نے ریسرچ کی ویوسی کی بیسس پہ تو اسی لئے میں اس کو چڑھانے لگوں تو دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے